اسلام علیکم دوستو میری جانب سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک اور دوستو آج کے ٹاپک ہے 2SC500 2SC5200 دوستو یہ بہت مشہور ٹرانزیسٹر ہے اور بہت ہائی فائی ٹرانزیسٹر ہے اور اس کی پاور بھی بہت اچھی ہے اور افریکنسی رسپانس ہے وہ بھی بہت زبردست ہے تو دوستو آج اس ویڈیو کے اوپر ہی ہم بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹرانزیسٹر اس کی خصوصیت کیا ہے اسے ہم پورٹ پر کیوں لگاتے ہیں اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں دوستو تو دوستو پہلی بات تو اب یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیسٹر ہے ہمارے پاس 2SC5200 اور 1947 سن میں ہمارے پاس دو کسیم کی بورڈ ہو کچھ بورڈ ایسے ہوتے ہیں دوستو جو NPN چینل سے ہی بنتے ہیں ایک پیر بن کے آپ کو پتا ہے ہنڈریڈ وارٹ سے ڈیرھ سو وارٹ تک لوگ کہتے ہیں اسے تو آج میں اس پر بات کروں گا دوستو کچھ لوگ اسے موسفیٹ کہتے ہیں دوستو اور کچھ لوگ اسے ٹرانزیسٹر کہتے ہیں تو دوستو حقیقت میں واقعی یہ موسفیٹ ہے یا ٹرانزیسٹر ہے جو 2SC5200 یہ ٹرانزیسٹر ہے دوستو اور موسفیٹ بھی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے دوستو یہ اسے بی جی ٹی کہتے ہیں بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر اور جو موسفیٹ ہوتا ہے دوستو یہ میٹل فیلڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو جو ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں دوستو یہ کرنٹ کنٹرول ڈیوائز ہے اسے لوگ ڈیوائز بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے یونٹ بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور جو موسفیٹ ہوتا ہے دوستو یہ والٹیج کو کنٹرول کرتا ہے تو دوستو آج کا ٹاپک تو ہمارا 2SC5200 کے اوپر رہی ہے دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1947 اور 5200 کا پیئر لگا ہے کم سے کم یہ 100 وٹ تک دیتا ہے تو اسی طرح کچھ بورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دو نپن ٹرانزیسٹر لگے وہ ہوتے ہیں دوستو دو نپن سے بھی ہم ایک پیئر بنا سکتے ہیں اور نپن اور پی این پی سے بھی ہم ایک پیئر بنا کر 100 وٹ تک لے سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو یہ پتانا چاہوں گا دوستو کہ آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا کہ ڈیٹا شیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے 1500 وٹ کی پاور یہ دے سکتا ہے تو دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پوری 1500 وٹ آپ کو ایک پیئر دے گا لیکن دوستو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو 100 وٹ سے اوپر دے سکتا ہے 100 وٹ 120 وٹ تک آپ کو یا 130 وٹ تک آپ کو یہ ایک پیئر آپ اگر اس کا لگاتے ہیں تو آپ کو 100 وٹ سے لے کر 130 وٹ تک یہ آپ کو دے گا اگر آپ کا جو سرکٹ ڈیزائن ہے دوستو وہ بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا ہو اس پر جو کمپوننٹ ہے دوستو بہت اچھی کالٹی کے اور بہت کم ٹولرنس کے اس پر اگر کمپوننٹ لگے ہو جیسے ریزسٹنس وغیرہ بہت اچھے لگے ہو اور اس کی پاور سپلائی بہت اچھی ہو دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے دوستو اگر آپ کا ایمپی فائر اگر ہنڈریٹ وارٹ کا ہے تو کم سے کم دوستو اس کو جو پاور سپلائی آپ دیں تو 120 یا 1500 وارٹ تک کی آپ اس کی پاور سپلائی رکھیں کیونکہ دوستو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فریکنسی ہوتی ہے کبھی ہائی فریکنسی پر جو ہے آپ کا سگنل جاتا ہے کبھی لو فریکنسی پر جاتا ہے دوستو جب کبھی بہت زیادہ ہائی فریکنسی پر سگنل جاتا ہے تو اس وقت اسپیکر پر لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو ہمیں جو پرانسٹر کو پاور کی ضرورت پڑتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈریٹ وارٹ کا آپ کے پاس ایمپلی فائر ہے لیکن آپ نے آپ کی جو پاور سپلائی دوستو وہ 80 وارٹ 60 وارٹ کی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایمپلی فائر میں لوگ لگاتے ہیں دوستو ایسا نہیں کیا کریں ایمپلی فائر کی پاور سپلائی کو آپ بلکل ایکیوریٹ رکھیں بلکہ ہنڈریٹ وارٹ کا ہے تو آپ کم سے کم 1500 وارٹ کا پاور سپلائی رکھیں اگر 1500 وارٹ کا ہے تو 180 200 وارٹ کا پاور سپلائی رکھیں دوستو ایسا کرنے سے آپ کا ایمپلی فائر یہ میرے تجربہ ہے دوستو بہت دمدار بچتا ہے دوستو اور ہائی اور لو فریکنسی پہ کبھی بھی چیختی چیختی بھی آواز یا اپ ڈاؤن آواز نہیں آئے گی دوستو اور آپ کا جو ٹرانسٹر ہے اور سپیکر جو ہے اور پاور سپلائی یہ تینوں چیزیں چیزیں دوستو آپ کی سیف رہیں گی اور جو اس کا میں نے آپ کو بتایا تو ایسی باؤنسو دوستو اس کی جو آواز ہے بہت کلیر آواز آتی ہے اور اس ٹرانسٹر کے اندر ڈسٹورشن بھی بہت کم ہوتا ہے دوستو اور اس میں آپ کو تھوڑی سی نیچرل وائس آپ کو سننے میں آئے گی اور اس میں بہت کولیٹی کنٹرول کے ساتھ اس میں آپ کو میڈ بھی ملے گا اور لو بھی ملے گا اور آہائی بھی آپ کو اس کے اندر ملے گی اور تھوڑی سی بھاری آواز آتی ہے دمدار آواز سی اے ٹویل سی اے ٹین یہ جو چائنہ سے کلاس ایچ کے ایمپلیفائر بنے ہوئے آتے ہیں آہ تو یہ بھی دوستو بہت زبردست کولیٹی کے ایمپلیفائر ہوتے ہیں دوستو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت اچھا ایمپلیفائر بنانا ہے تو دوستو میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو کہ آپ ٹو ایسی باون سو کا منتخب کریں اور بھی ہیں دوستو تیس پچپن ہیں تس سینتالیس ہیں اسی طرح کے اور بھی ٹائپ کے ٹرانزسٹر موجود ہیں دوستو لیکن میں آپ کو ریکمنٹ یہ کروں گا کہ اس پر آپ ٹو ایسی باون سو ہی یوز کریں دیکھیں دوستو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹی ٹی سی باون سو یہ آریجنل ہے یا ٹو ایسی باون سو آریجنل ہے یا ان دونوں میں سے کون سا بیسٹ رہے گا آپ اگر غور کریں جتنے بھی اچھے ایمپلیفائر ہیں دوستو اس میں آپ کو ٹو ایسی باون سو لگے ہوئے نظر آئیں گے ٹی ٹی سی باون سو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں اصل میں پاور تو یہ دونوں ہی سیم دیتے ہیں لیکن ایفیشنسی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دوستو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی سی باون سو پاور کے معاملے میں تھوڑا سی یہ ویک ہو جاتا ہے دوستو لیکن ٹو ایسی باون سو میں تو ٹو ایسی باون سو یوز کرتا ہوں اسے لیکن آپ بھی کبھی استعمال کر کے دیکھئے گا ٹی ٹی سی باون سو کو بھی آپ ایک بار لگا کر دیکھیں ٹو ایسی باون سو کو بھی آپ لگا کر دیکھیں تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ٹو ایسی باون سو کا ہی منطق تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک اور آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں دوستو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں میں ان کو تھانکس بولنا چاہوں گا اور یہ لوگ لائک بھی کرتے ہیں ویڈیو کو اور میں کوشش کرتا ہوں دوستو کہ میں آپ لوگوں کو دیکھیں میں انجینئر نہیں ہوں دوستو نہ میں ایک بہت اچھا آڈیو ڈیزائنر ہوں دوستو ہر انسان اپنی زندگی کے اندر دوستو ٹھوکا رکھاتا ہے مجھے آڈیو سے میں بہت شوقین تھا دوستو اس کا تو میں اس حد تک مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں نے اس کا ڈپلومہ کیا تھا لیکن سیکھتے سیکھتے ٹھوکا رکھاتے تجربے کرتے بہت نقصان بھی ہوا مجھے اس میں میرے پیسے بھی ضائع ہوئے تو دوستو جو میں نے اس میں سے ایکسپریئنس حاصل کیا میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپریئنس میں اپنا ایکسپریئنس دوسروں کو شیئر کروں تاکہ کم سے کم کوئی دوسرا جو ہے وہ ٹھوکر نہ کھائیں دوستو دوستو آج آپ کو معلوم ہے دوستو کہ بہت پہنگائی کا دور ہے اور میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایک غریب اپنا شوق کیسے پورا کرے تو دوستو میں ان تمام غریبوں غریب تو میں خود بھی غریب ہوں میں تمام ان دوستوں کے ساتھ ہوں اور میں ان کی مدد بھی کروں گا تاکہ ہر بندہ اپنا شوق پورا کرے جس طرح میں نے اپنا شوق پورا کیا دوستو میرے چینل کو وزٹ بھی کریں دوستو لو پاس فیلٹر سنگل سپلائی اور ڈول سپلائی اور ایکو ساؤنڈ سرکٹ اور ٹرانزسٹر اور آپ ایم ان سب کے درمیان کیا کیا فرق ہے کون سب بہتر رہے گا میں نے اپنی ویڈیو میں چینل میں میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں دوستو دوستو یہ تھی آج ٹرانزسٹر ٹویسی باون سو کے بارے میں جو میں نے آپ کو پتایا یہی تھا دوستو آج کا ٹاپک اور مجھے امید ہے دوستو کہ آپ اس بات کو میری باتوں کو آپ کے سمجھا ہوگا اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنے بھائی کو اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملوں گا السلام علیکم